دعای زہور برائے حضرت حجت العمر علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیقال حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فیہا ذہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیل وعینا حتا تسکنہو ورزکا توعن وطمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم درود بر محمد وآل محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت نعرے حیدری سلوات بر محمد وآل محمد اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ اللہ محمد وآل محمد اللہ محمد طالب صلوات اللہ حمد علی محمد الحمدللہ اے اللہ جا لنا من المتمسکینہ بمسا اے بل حسین سمسلات و سلام علا سید الکونین و دارین علی محمد محمد مصطفی صلوات اللہ محمد 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 مالک اراکینِ انجمن بانیان دی محنت عبادت قبول محمد 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 دی آیت محمد 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 توجہ چاہنا جیڑے کھبے پاسے جا رہے ہوں دیا مولان ویک کیوں بھی اتھا ہی روک ہوئے دیا گلیاں بند ہوئے دیا کاروبار مہتل ہوئے دیا اس تو وڈہ جملہ میری پوری زاکریہ کوئی نہیں مورخ نے لکھ کے کلمی تروڑ چھوڑیا ایک دفعہ حسن موشتبہ آگئین حاج وست کعبہ کنان دے کافل آئے ہوئے حاج بہت اللہ وست کعبہ کنان او سرزمین ہے جتے یوسف بن یا کوئی پہ دوئے بادشاہ حسن موشتبہ پہلا قدم سے انہیں کعبہ چایا جیڑے تواف کر رہے ہیں انہوں نہ تواف چھوڑ دیتے ہیں جیڑے حجر اس ودنو جمرہ انہوں واپس آگئے کنان دے لوگ مو دے بار اٹھا دو زمین تے ڈھے پے زیارہ تے چتنا محف تے گمائن دردہ احساس نہیں ہویا تے ہک دو ان پہ آگن یار سمجھ نہیں آ رہی جدہ مصر دیا عورتہ اپنی آگلی کٹین اس وقت شہزادہ کی تھی آئی سبحان اللہ 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 یا رسول سارے سارے بھئی بولو آخر مہربانی سارے توجہ ہے گزارش لطفہ آ رہے ہے جی کریم کتنا ہے میرا امام میار کرمت کریمی کے آرے عظیم بات کرنا چانا جی عظیم لوگ ہیں ایک اموی تے ایک حاشمی آپس اچھ بحث کر رہے اموی خاندان بنو امیہ دا بندہ حاشمی خاندان بنو عاشم دا بندہ او اموی آدھائی ساڑھا خاندان وڈہ سکھئے حاشمی آدھائی او یا کل دا علاج کر اے زمانے نو سخاوت اصلا سکھائیے ہائے 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 لمبی بحث دے بعد سر نتیجہ نکلیا حاشمی آدھائی اپنے اپنے خاندان اچھ میں نے جڑے اکابرین انہ وڈے لوگ انہ تو کچھ منگنے ہیں سوال کر دیں اس چوک جمع جیسے ہیں جس کو المال زیادہ ہو سی او دا خاندان زیادہ سکھیے توجہ چاہنا جی گل سننہ لی اموی اپنے خاندانیں ٹور گیا حاشمی سارے ہیں تو پہلے مولا حسن مجتباد ہی بارگاہ چاہے سار چاہمنا بادشاہ آگئے ہیں درود بر محمد وعالی سید جلالی اللہ سید ہے حاشمی سارے ہیں تو پہلے دعا فرما منا حسن مجتباد ہی بارگاہ چاہے اسے کہ مولا غریباں توڑے خاندان دا آدمی ہیں کچھ مدد کرو بادشاہ فرمایا ان توجہ چانا مولا فرمایا انہوں دس ہزار بکریوں دے ہو کیا سنو دے بیٹھے ہو مجلس تُسی پائنسو ہزار بکری درے وڑ بیکھے ہو سی فرمایا دس ہزار بکریوں دے ہو اور ایک لکھ دینار دے ہو ایک دینار ایک تولے سونے دون دے اُس سارا مال جمع کر کے سلطانِ کربلا دی بارگاہ چاہے اُس اگر مولا غریباں کچھ مدد کرو جواب سنونا بادشاہ فرمایا سدہ میرے کلائیں یہ پہلے اور دے گیا ہیں ہائے 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 اُس اگر تھی تو اٹھے پاک بھیرا حسنِ مجھ تباہ کل گیا سرکار فرمایا کاش تُو میرے کلائم ہے میں حسین تنو اتنا عطا کرا قیامت تک تیریا نسلہ نوی منگن دی لوڑ نپ ہو گیا ہوں چونکہ حسن میرا بھی امام ہے میرے اُتے بھی ہو جاتے نہ میں زیادہ دے سکتا نہ برابر دے سکتا فرمایا انو ایک کم دس ہزار دینار ایک کم ایک کم ایک لکھ دینار اور ایک کم دس ہزار بکریاں دیو اے مال جمع کر کے سدہ عبداللہ بن جعفر تیار دی بار گاہ چاہیا جہندہ ارہ بچ لکا بے بحر الجود سخاوت کا سمندر تو جو چاہنا دی اُسا کہ مولا غریب ہے کچھ مدد کرو سرکار فرمایا سدہ میرے کل آئے ہیں یہ پہلے ہردے گئے ہیں اُسا کہ جی پاک سہزادیاں کل گیاں فرمایا کاش میرے کل آمے آ اُن چونکہ میں غلامہ اُسردار ہیں میں برابر ہی نہیں دے سکتا زیادہ ہی نہیں دے سکتا فرمایا دو کم دس ہزار دینار اور دو کم دس ہزار بکریاں اور دو کم ایک لکھ دینار دے ہو وہ نگاہ میرے پاس سے جی چونکہ مال جمع ہو گیا ہے ترائے گھٹ تری ہزار بکریاں اور ترائے گھٹ ترائے لکھ دینار نگاہ میرے پاس سے تو جزیم جملہ پڑھنا چاہنا میں اُس سارا مال جمع کر کے متلکہ چوکے چاہیا اِدُّ اُم بھی آ گیا حشمیہ کے ہاں بھئی سنا کی آن دائی اُس سا کیا میں دس بندیاں کل گیاں ہر کہیں ہکھے خزار دینار دیتا ہے اِس تو بھٹی سخاوت کیا ہو سکتی ہے ممبر اعلِ محمدِ تقدسی کا سمیں حشمی مچل کے سینہ پھیلا کیا دائے اُئے کملہ تینوں کی پتہ سخاوت کیا ہوں دیئے اے مال میں اکھ لائے میں ترائے سردارہ کل گیاں ساتھ رائے گئے توجہ ہے محنت نظر آوے تو بول میں میں صرف ترائے دروازیاں تے گیاں اتنے ہیں دی خیرات ساتھ رائے گئے ہوت کٹے اُموی اپنے اُس آگئے اِنَّا تو میں مراد چھڑے اِنَّا تو میرے پلے ککھ نہیں چھڑیا اتنا سخت اور سستا کہ اُس اپنے خاندان نو جیڑا ممبر تے بیان نہیں ہو سکتا اُموی اکھیا بھین کردیں ہر تمگیاں اِم مال جا کے کردیں واپس پھر چیک کردیں رکھ دا کون ہے تے کون نہیں رکھ دا ہائے 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 اُموی اپنے خاندان ٹور گیا جی حشمی صدہ بارگاہ اِمام حسن علیہ السلام جائے میری اللہ میں انہوں پر عطا کر رہا عزت اِمام حسن علیہ السلام دا جملہ میں کائنات پرواز کر کے پڑا جدہ بادشاہ دی بارگاہ چاہیا ہے نا قدم چوم کیا دا ہے مولا واپس کرانایا بادشاہ جھنک دے کے فرمایا دے کے لینا میری توہینے توجہ ہے لطفار ہے جناب درود بر محمد و عالم ایک فارسی شاعر نے کریمی اِمام حسن علیہ السلام نو ایک شیر اچ بند کی توجہ چاننا چاہیے او فرما رہے ہیں اے میرے مولا حسن اگر تیری سخاوت دے سمندر دے بخارات دا اک کترہ پھر سنو جی اے میرے مولا سبز کبا شہزاد اے امن مولا حسن اگر تیری سخاوت دے سمندر دے بخارات دا اک کترہ ہواے چلا جاوے پھر حسی کی آپ جواب دے رہے ہیں پھر قیامت تک آسمان تو پانی نہیں سونے دی بارش ہوسے اب اس امام نام دیکھ بندہ بارگاہ رسالت دی جائے اس آ کے نبی دیعت کلمہ پڑھے آپ محمد رسول اللہ پڑھے آپ اس آ کے مولا اگر میں اپنے خاندان اچ پچھا جا کے تو اڈے دین دی تبلیغ کرام میرا انام کیا ہو سی توجہ جی میری عجرت کیا ہو سی ہن سرکار بھو جی اے نہیں فرمایا جو دین دی تبلیغ دی عجرت ہون دی کوئی نہیں سرکار فرمایا میں تینو اسی اٹھنیاں دے ساں سیاہ چشم سور خریشم دو دو کوہانہ لیاں حجاز و یمن دے توفیانہ اللہ دی ہوئی ہیں توجہ اے حقیقتہ تُسا سنی ہوئی ہیں میں تا دعا لین وستے پڑھ دا گئی خوش ہو گیا جی جان لگ گیا بادشا فرمایا گال سونا اے میری تحریر رکھ لے اے دیدہ تُو لینم سے نا میں ناو ساں جیڑا میرا وسیعہ سی نا اس توا کے وضول کر لے گیا اپنے قبیل نبی دنیا چھوڑی چلے گئے کچھ عرصے بعد واپس آیا انہوں پتہ لگ گئے فراق نبی اچھ بڑے ایرون ہیں اس سدہ دربار خلافہ دے جائے وہ زکیادے ہو جی انہوں نے تحریر پڑھئے انہوں نے کہا جی اے پوری دنیا چھوڑی نہیں مل سکتیا بیٹھے ہو چلے گئے ہو اتنی مل سکتیا یہ تو اللہ پیدا ہی نہیں کی تیا انہوں نے کہے رسول انجل لک گئے لمبی بیس ہوئی بابا جی ایک مندے آکھیں اپنے واقع کرنا ساٹا کا یہ تو مل ہی نہیں سکتی ہیں ناممکن ہے لو جی ایک سیکنڈ ایج مجلس جنت پہ بندیئے اچانک چھے سو سال دا سلمان کمر ستھی کر کے اٹھے ابو سمام دا ہاتناک کیا دا انہوں کی دیمنا ہے آت انہوں علی ملاما ہاتھ بلند کر کے سارے شامل ہو چی سبحان اللہ جی میربانی سا میربانی سا آت انہوں اٹھے لائے جاں آجی تولہ بڑی ہیں اسا کہ تساں کون ہو جی فرمائے میں سلمان محمدی اسا کہ اچھا اے رسول دا لکھیا علی پورا کرزن فرمائے ہو یا کل دا علاج کر علی اللہ دا لکھیا پورا کر سکتا ہے محمد دا نہیں کر سکتا ہائے 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 توجہ 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 بار کا ہے ولایت چاہل سلام کر کے اس تحریر کا ڈھن دا ارادہ کیتا ہے مولا فرمائے ران دے کوئی ضرورت نہیں تو اسی اٹھنی علمان ہے سیاچاشم سرخ ریشم دو دو کوہانہ لیا حجاز و یمن دے توفیان اللہ دے مولا غلط ہی ہے فرمائے سلمان جی کل ایمان ہائے ہائے فرمائے جات در بارے چلان کر دے کل نماز فجر دے بعد جائے اکینال وکھنووے نا جو محمد دے بعد دے کیوے پورے ہوں دن آ جاوے بیدار نصیب لوگ انج پڑھ دا کھڑا ایک بچہ ہی گھر نہ رہا چور صاحب پورا مدینہ کٹھو گیا کیا بڑھڑے کیا جوان کیا عورتہ کیا بچے سارے جمع ہو گئے نا فکھنائے جی محمد دا وعدہ کی میں پور ہوں مولا فرمائے حسن جی بابا جان فرمائے جا وعدی حقیق اس دا بازون اب ایک سامنے چٹان نظر آسی انہوں پیر دی ٹھوکر ماری اوہ ہٹ وے سی ایک رسی برامہ دو سی اس دے حوالے کر دے پہلے بندے تو لائے کے آخری بندے تک سر چامنا جیڑے قیمت دے سکتے ہو وعدہ محمد دا دعویٰ علی دا پورا کیتا ہے تیرے تھے میرے مولا حسن محجد باہ تو جو ہے وعدہ رسول دے دعویٰ علی دے پورا کیتا ہے مولا حسن بازشابوس امام در ہتھ نہ پہ سدھ وادی حقیق پہنچے چٹان برامہ دوئی سرکار نے پیر دی ٹھوکر ماری ہٹ گئی ایک رسی برامہ دوئی ہے مولا فرمایا اے رسی نا پھو تے ٹور جاں مڑ کے پچھا نہیں بیکھنا سرچامنا عظیم بات کرنا چاہنا جی مولا فرمایا اے ٹور جا مڑ کے پچھا نہیں بیکھنا ہون اراب درانہ لائی او جاندہ ہی تجربہ کا رہی اٹھنی دی لمبائی کتنی ہون دی او گندہ جا رہا ہے ایک دو ترے چار پنچ چھ سات لطف لینہ جی اٹھ نو دس وی تری چالی پنجا نوے ستیر اسی دے پہنچ جائے پچھا ڈٹھے کتار بند ہو گئی پتہ نہیں محمد دینہ دو پترانج مماصلت کیا ہے حسین رہ ابنوں فرمایا یگر دو چوپنا کھیا قیامت تک اولاد آدم ایک پاسے ہوئے حسین دی اتاہ ایک پاسے ہوئے عالم جلال جی اگر کی تیئے یحسن محطبہ مولا فرمایا اے ابو سمام اگر تُو مڑ کے پچھا نوے کھیا قیامت تک میری اتاہ چل دی روے درود ور محمد وعالی محمد وسطین جگتو وکھرے اے جو اجڑے کبرانال کبرہ ہی نہیں بنی اور میں کانات کروان کرتے ہو بہن سونا پترہ ہی حسین دا علی اکبر اتنا سونا پترہ ہی غریب دا دیندے ٹور ونیان تیا دینے اکبر میں نو نظر کچھ نہیں آنے بلہ ہونے یہ سوائے اس غم دے دنیا دے کوئی غم اکبر میری بنائی ختم ہو گئی علی بن حرپورے جناب حرگہ ود دے میں پتر دی لاش چاما حسین فرما ہے ہور کن میں نے آقا پتر دی لاش چھنا مولا فرمایا تین کوئی نہیں پتا میرا نانا فرما گیا اے سککا پیو پتر دی لاش نہیں چاہ سکتا واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ انہائے کرج میں علی دینے دینے چاہ دی مولا جاندہ فرمایا ہاتھ ون علی بن حر دی لاش میچے سا حسین ابن علی چھائیے ہور دے پتر دی لاش کتنی ہائے کریں حق ادا ہوئے پردے علی راضی ہوئے اوہ بھی لہ بھی آیا ہے جدہ اکبر دی لاش کنڈ تے چاہ کے ہور دے نالو گزرے آئے نا تے کئی کئی فٹ ہور دی لاش بلند ہوئے تے رو کے ہکو وین کریں دا یاکا ہونے اٹھا غریب ہوگی میں تا پتر دی لاش نوچانا سبحان اللہ سبحان سن دے ہو سو نا جو رسول دے شبیعہ مولا علی اتنی اکمل شبیعہ رسول دی ایک عالم ربانی نے فکرہ لکھی ہے زندگی دے رومن وستے کافی ہے اوہ فرمیندن باتنچ زاہرچ ان شبیعہ جو رسول دی نبز دی رفتار ہے نا شاید میں سمجھا نہیں پیسے اوہ ایلی اکبر دی نبز دی رفتار ہے جو رسول دے دل دی دھڑکن دی رفتار ہے اوہ ایلی اکبر دی دل دی دھڑکن دی رفتار ہے ایہ شباحت دی وجہے ہر کوئی شہزاد پاکنا الوکھری محبت کریں گا مگر ازادارو چار ہستیاں ایسین جیڑیاں صرف محبت نہیں کریں دیا جنہاں اکبر بھو پیار آئے تے بھو عقیدت رکھ دیں رسول دی شباحت دی وجہ تو پہلی ہستی خود حسین ابن علی ایک ایک رات اچھ کئی کئی دفعہ اٹھی کے اکبر دی لہن دی مس چمدہ صدکے ہو صدکے ایک دن میری آلیہ سین دیا کھلی بی بی نے ڈٹھے کوئی میرے سونے پتر نو چمدہ ودہ سینہ دیئے کونے میرے اکبر نو چمدہ والا حولے جے یک کلہ یہ اچھا نہ بول میں اکبر دا غریب آبا حسین سبان اللہ جنہاں زین حاضرے ہو دی بھی بس ہے لیکل بھی اچھا نہ بول میں اس دھ غریب دا پیو دو جی اس تھی پالان والی پھوپھی بزار بننے لگے آنا مولا اکبر میری سین سادکے چہرے تے کپڑا بننے آجا اکھی آلے مقام تے سراخ ہوندے آئیں حسین آکھنا آلیا اے پردے دیاں مزتے ہوندن علی اکبر پترے میرا رو کے آدھیے جان دیاں پترے سونا بھوئیں حسین تو سن جان دے ہونا بزار اچھ بدنظر لوگ بدے ہو دے ہو سکدہ ایک اے بدنظر دی میرے اکبر منظر لگ جا بھلا ہو نہیں یار بڑی روحانیت ہے مجلس بڑی قبول مجلس تیسری ہستی ازادار ہو اے اکبر دی ونڈے دی بہنڈ میں بہنہ دے پردے قربان کر دیں اکبر دے حصے دی بہنڈے جدہ دی اے شہزادی آئی آئی نا دنیا تے تے اکبر دے نظر پہ ہی آئی سا اس دن تُو لے کے اٹھاوی رجب دی آتھ رات تک کوئی ٹائم ہی اکبر بہر بنیل لگ گیا نا مسلسل نظر دروازے دی رہنڈی آئی سا لفظ سمجھا لیا تیرے زندگی دی رونڈ بستے کافی یہ پیار دی وجہ ہے کہ مدینہ چھوڑن تو چار پنچ دن پہلے شہزاد پاک بہنڈ نال بولنہ ہی چھوڑ دیتا صدقہ صدقہ جنو سمجھا گئی پہلے درست پوسنہ کچھ وچھوڑن ہی بھانڈ دیا دی ہو ویسی اچانک ترسا برداشت نہ کرے سی مر ویسی جدہ بھرا نہیں نہ بلیندہ او آئے ہی نہیں جڑا ہائے نہیں کر سکتا ہر پر دادار دا دامن اب کیا دی ہے پوچھ دے ہو میرا بھرا کیوں نرازے آج چوتھی دیوارے میرا اکبر نہیں بلیندہ سبحانہ سبحانہ او میں کہنات قربان کر دے ایک دفعہ میری سین پوتر دیتے وات پوری زندگی اکبر نو پوتر نہیں صدی رہے بلہ ہونے بلہ ہونے ایک دفعہ پوتر دیتے پھر پوری زندگی پوتر نہیں صدی رہا سوال کرو حسین دا زاکر کدی صدی ہے یہ سکتر حکمو کا آئے دہمی دی رہا تھے میں دوڑی عقیدت مسلام کرتا کربل آدم میدانے حاشمی جوان پارے ہیں دے کھڑے ہیں عباس فرمیندین اکبر خوش نصیب نو پوتر جنا دیا ماما نالے اکبر میری غربت ویکھے نام ہے اتھے ہاں میری بڑھڑی ماما دین اکبر آدن چاہ چاہ آکھنا کے چاندے ہو مولا فرمایا اکبر اے ہر حشمی جوان تو ڈٹھے پارا چھوڑ کے کچھ ٹیم پر خیمیت جا رہے ہیں اپنیا ماما نال اپنیا بہنہ نال ویدہ کر رہے ہیں اکبر تیری تو او ماں آئے جائیں اٹھارہ سال تین پوتری نہیں سدیا اکبر پتہ نہیں کتنے ارمان ہو سین تیرا پہرہ میں سم لے نا وان ہیک دفعہ ماں نال ویدہ کر ماں دی جھولی اجسام ماں نال مٹھیاں مٹھیاں گلنہ کر ہن مولا اکبر ٹور پہن ماں دے انشاءاللہ کیفیت سمجھا لما میں اور تیرے ذہن جگہ مل جاوے جو دو ماں دے خیمے دے دھر دے آئے نا تے ماں سجدے چاہی مسلطے تشریف فرماے اکبر دی خوشبو محسوس کر کے حق بندائی باوہ جی تُسا صحیحہ دو لفظ سمجھے سو جلدی سار چاہوے آ میری سینڈ سار نہیں چاہا سجدہ ودھا دیتا ہے صدقے بھائی صدقے جن سمجھ آگئی ہو دیا ہے نکل سجدہ ودھا دیتا ہے سوال کرو حسین دزاکر کیوں ودھا ہے اے پورا خاندان رازت واقف ہے جان دی آئی میری سینڈ چھڑا آیا نہیں کھڑا اے کچھ منگا نہ آیا کھڑا ہے اور ماما مر ویں دیا پترہ نو موت دی اجازت نہیں دے سکے اوہ میں قینات قربان کر دے ہوا سینڈ فضہ پاک تو برداشت نہیں ہویا شہزادی دے قدمہ دے آتھ رکھیں شبیہ رسول کھلو کھلو کے تھک پہ بی بی سر چاہیا ہے اکبر علے پاس سے نہیں ڈٹھا فضہ نوویک کے فرمایا نے تُو دائیے میں ماں ہوں تینوں پتا ہے آیا کھڑا ہے کیا میں نو کوئی نہیں پتا رو کے آدھیے میں ماں فی منگ دیا پتا آیا سینڈ وات سر کیوں نہیں چاہیا بی بی آدھیے مر وے سمیں اکبر نو موت دے اجازت نہیں دے سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ابن علی داخل ہوئے ابباس داخل ہوئے اکبر وے کے نہ مانو سینڈ فضہ نا المصروفِ گفتگو ماں دے جھولی اج سم پہ ہے میری سینڈ زندگی اج پہلی دفعہ اکبر دے سر تے ہاتھ رکھے ہے تے بی بی نے پوچھے اکبر میں تیری کے لگ دیا ہائے کریں یار ہائے تے کچھ نہیں لگ دا فرمایا تُو میری ماں آئے ہائے میری ضعیفہ ماں ہائے میری یوکھے سفر کرنا لی ماں جدا بار بار ماں سا دے ایسنا پردہ دارا نو ساتھ کیا دیئے ویکھو میرا اکبر میں نو ماں پہ سا دے ان اکبر محسوس کیتا ہے جو میری ماں اندروں خوش ہو گئی ہے میں اجازت منگ سا میں نو منہ نہ کرے سی اکبر آدھے نمہ میں نو موت اجازت دے او آئے ہائے نہیں جڑا ہائے نہیں کر سکتا لفظ موت آئے ہیں اکبر دے سر کٹ کیا دیئے تے انو کہیں آکھیں آئے میں تیری ماں اکبر جو موت اجازت منگنی ہے یاو سامنے وے ایک آلی آدھا خیم سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر میں تنو موت اجازت نہیں دے سا اے افتیار زینب آلی آدھا بڑا اوکھا ویدہ شہزاد علی اکبر پاک دا میں سوچ رہے ہیں کیا پڑھا کیا چھوڑا دو کیفیتہ موجی مل دیا شہزاد پاک نے جڑی جنگ وست اجازت لئی اومدوں میں پڑھنا چاہاں تاکہ تشنگی نہ رہے جائے اور اے بھی یاد رکھے ہیں پورے اکتر شہیدیں چون حسین ابن علی وست حسین الہدن ترائے شہیدن دا ٹورنا بوں اوکھا ابباس دا شہزادہ امیر کاسندہ اور مولا علی اکبر حسین ابن علی انو کا شاہ کے اکبر بابے دے سامنے بابا میں کہن دی شبیعہ فرمائے اکبر تو سر تو پیرہ تک ظاہر اچ باتنج میرے نان محمد دی شبیعہ دنہ حسین آکھ ہے نا تو میرے نان محمد دی شبیعہ بابے دا چیرہ بے کیا دے واسطہ ہی اسے نانے دا جن دی میں تصویرہ من موت دی جازت دے عزدارو لفظ سے موت آئے حسین بیٹھے یا نوات اٹھے یا پوتر نوحان اللہ کیا دن ٹور ون اکبر میری نبو ایسی میری زندگی دا سرمایا ہائی موسم دیری شادی دی نئی سہرہ سکن دفعہ دوسری قیفیت ہور اندازج اکبر سوال کیتا ہے بابا جان اے آدم دی عمر کتنی ہے فرمائے ایک ہزار سال بابا اے ہوا دی عمر کتنی ہے بیٹا گیارہ سو سال اکبر فرمائے بابا اے جناب نور دی عمر کتنی ہے بابا حسین فرمائے دن پنجی سو سال فرمائے سکندر دی عمر کتنی ہے امام فرمائے ترہ یزار سال اکبر تو نہیں جانتا بابا چنگی تیرہ جانتا اکبر وقت میرے کل کیوں پوچھ دائیں ان لفظ تے غور کرے آئے جی رون نہ نیتا اکبر کیوں پوچھ دائیں بابا ہے گل ہور دسو اے اتنی لمبی عمر دا انجام کیا ہویا حسین ابن علی رو کے فرمایا موت اکبر آدن بابا ہزارہ سال تاہی موت اٹھارہ سال تاہی موت بابا میں نے موت دی عجازت دے سبحان مجال بابا فرمائے دن بابا ہزارہ سال تاہی موت اٹھارہ سال تاہی موت میں نے موت دی عجازت دے حسین ابن علی فرمائند اکبر لال پھر اینج نہیں نہ جانا میں آئی تینو مکمل محمد مصطفیٰ بنا کے پیجھوں وہ میں قینات قربان کرتے حسین مولا نے پورا نانے دا لباس زیبِ بدن فرمائے نانے پاک دی نالین نانے دا امامہ صحاب نانے دا لباس نانے دی جڑیوں دیئے اب مکمل نانے محمد تی شبی بنایا حسین ایک مرحلہ ایسا آیا تیاریت حسین ابن علی فرمائند زینبِ علیہ مستورا نوا خیمیت چلیا جاں گئے انشاءاللہ میں سمجھا لوں گا امام دا حکم ساریاں چلیاں گئیاں مقصد دی بھائیوال نہیں گئی حائے کریں یاد اتنی حائے کر دے نال علم مومن گواہ ہو جائے مقصد دی بھائیوال نہیں گئی حسین فرمائندن علیہ تس ہی نہیں گئے فرمائندن تُوئے ولانگنی تاتو الحنق تولی دا پترے میں علی دی دھی ہسین جے ہاتھ کمدائینا چھوڑ کے ہٹ جا اے تاتو الحنق جانے میں علی دی دھی تُوئے ہنے کس منجنائے میں اکبر دی برات شام لے سبحان مکان ہو گئی ہے سب بڑی روحانیت ہے مجلے سے اے بغیر ریا مجلے سے بڑا اکھا ٹورے ہیں حاشمیہ نے شہزاد علی اکبر نو پھر ودے ایک تولے کے بہتر تک روایت ہے پھوپھی آلیہ پاک نے کئی دفعہ ودہ کیتے چھوٹی ہسین نے کئی دفعہ ودہ کیتے مگر ازادارو جڑا اٹھ قدمتیں ماسومہ بہین ودہ کیتے ہیں اینج ہور کہنے کیتا سوال کرو زاکر کی میں کیتے اٹھ قدمتیں اکبر دا گھوڑا پہنچے اچانک رک گئے اکبر آدن رک کے ہو گئے ہیں اکاب آدھے آقا مجبوری بن گئی ہے اکبر آدن کیڑی مجبوری اکاب آدھے ذرا جھوک کے میرے قدمہ لے پاسے وے ازادار نلگا لے ماتمی نالگا لے اکبر جھوک کے ڈٹھے حسین دی چار سالان دی دی جڑی اکاب دے پیر نبکے آدھیے تیری منت کرے نیا میرے ویر نو میدان نلے مرحبا بھئی مرحبا میں ان دے سینے تے سمن دیا دی اکبر مولا نے بلکل وین دے قریبا لہن دا ارادہ کیتا ہے جو مٹی تے بے کے جھولی بنے نا تے ماسوما نو جھولی اچھ سما کے اپنا سینہ ہی چموے نا اپنی دہڑی چموے نا اکبر لہن دا ارادہ کیتا ہے ہاتھ بان کے آدھیے لتھوں تا بابا مار ویسی اکبر آدن پھرکی میں چم دیئے آدھیے منت لا رکابہ جو پیر کٹ جا اکبر میں تیرے پیران دیا تلیاں چمڑ آئیاں اکبر میں تیری شام دی کہے دن بھینا اکبر ہر قیمتن ولنائے میں شام چمار ولنائے سبحان علیہ مجلسے ایک اربلا ہے وہ میں کہنات قربان کر دیں بلکل وین دے قریبا ماسوما بین تو ویدہ کر کے شزا دے وقاب دی واغ چاہیے انہوں نے اپنے آپ نواد ہے سارے ہیں مل لے ہیں انہوں نے کسے ہی نہیں روکنا سار چامنا زدہ رو بس پہلا وین ہے جس تے سین دی خیرات پندرہ قدم تے گھوڑا پہنچے جناب ابباز ٹک بے تھے آج منت کرے نا حسین علیہ السلام دا زاکران جتھے ابباز دا علم نظر آوے نا سینے دے ہاتھ مار گیا کھا کرو ہائے ابباز غازی تری وفا ترائے دفع ابباز بیٹھے یہ نواد اٹھے رو کے آدھن اکبر واغا رو کھمے ڈوڑے کھمے کھونا مرحبا مرحبا مارو مارو دی آواز چلی اکبر چاہ چے دا لہجہ پہچا بجدے اکاب دیواغ رو کیے سروخ جمال ٹبہ کربلا دو کر کے آدھن چاہ چاہیے استاد یہ منگنا کیا جا ابباز آدھے نور کو جنہی منگ دا گھوڑا ہی بھجا منت لا زرا جوکے اپنے سجے پاسے وے اون پتھر دلدہ تمہزامے ناجدہ اکبر جوکے ڈٹھا ہے حسین دی پاگ کھول کے گالے جھتھی پھڑے پیو دی کمر جکی اوئیے بائیں کھول کے اکبر دے گھوڑے دے نال بجدے آدھے تے وین کر کے آدھن اکبر واگر روک میں تیرا بڑھڑا پیوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسرہ تے جوانہ دی مجلے سے امام اسے اندازہ کے را تو اڈا مہمان منت کرے نا یتائی دے بادلی اکبر دی غلامی دا داوہ چھوڑ دے نئی تا موت قبول کرے آئے چاہ زندگی اچھ مادی بیتر آمینہ کرے آئے منت کرے نا جدہ گھر تو بہر گئے کرو رات نو جلدی ولے کرو راب دی کسامے پترہ بغیر ہر کوئی سم بیندہ ساری رات بستر تے بیٹھی راندی نظر دروازے تے لگی راندی ستے دیا پترہ دے مونڈے علا کے آدھی یہ رات گزر گئی ہے اے میرا جمان پتر نہیں ہے ان سوال کرو اس مقام تے مامانال محبت دوا دا کیوں لے راب دی کسامے جدہ اکبر باپ وست لتھے دو میں پیو پدر ایک بیدے گل لگے حسین آدن اکبر لال کوئی آخری وسیعت کار اکبر آدھے بابا مناد کرے نا میری برچی دے باد میری ماد خیال رکھے جیڑی آدھی آئی تو جوانی چڑھ سے تیکو سہر پوے سے مرحبا بھئی مرحبا شہزاد علی اکبر اکاب دیواک چاہیے پیو پترہ ویدہ کی تے علی اکبر پہلا حملہ کی تے دور دور تہیں حسین دے پتر دی آوازان دی آئی اللہ اکبر میں سمجھا نہیں سکیا علی اکبر دی آوازان دی آئی اللہ اکبر حسین دے علی قربان ہو کے اکبر نو بلند کر چھوڑیا دور دور تہیں اکبر دی آوازان دی آئی اللہ اکبر ماما ویدیاں پیان بھینہ ویدیاں پیان پیو ٹی بیکر بھلاتے ویدہ کھڑے جی دے جی دے اکبر دا گھوڑا پھجدہ حسین نال نال ٹی بیتے پھجدے جی دو کوئی نیزے تیران دین حسین آدین اکبر سنبھلی ماں او کھا پھلے نی رئی ایک آلے میرا بانی آدین اس جانگے جو حسین دے اکبر اٹھاوی آزار بندہ فی نار گیدہ ان پتھر دلدہ تمہیں زامنہ جنے سینج گوئی اس دے ٹکڑے اللہ لانت کرے او مار ابن ساد میٹنگ بلا کے آدھے حشمی جوانے انجنے ہی لاندھا سپائیہ دن کے کریے بغیرات آدھے ٹولیاں بڑا کے جھاڑیاں نال لک جاؤ جی دو اکبر دا گھوڑا گزرے اچانگ دوکھے نال حملہ کر دیوے آئے ان ماتمی نال گالے ظالم ٹولیاں بڑا کے چھپ گئے ایک جھاڑی دینا لو اکبر دا گھوڑا گزرے ایک شامی سامنے آگے آدھے تو جانگ ودا کرے نائے خیمے آنو اگلہ گئیے جوانوں اکبر موڑ کے ڈٹھائے ظالم پرچھی ماریے پرچھی دا لگنا اکبر تو زین چھوٹ گئیے اکبر گھوڑے تو جھڑے آئے پیونٹی پیتے جھڑے آئے دو میں بھائی ودا کے آدھے کہیں ڈٹھا ہوئے او میرے اکبر کو مسجد یقصہ ماتم کرنا یار وین کر کے رونا غریب اندھے گا مجلس نہیں کربل آئے مجال باب حسین اکبر دلاش دے آئے آخری مرحلہ بالہ زکر سونا لگ گئے ہو سفید ریش ہو گئے میرا سارے مجمعتیں سوالیں سوکھے آئے کوئی تو آڈی ہائے نہیں تو آڈی تائی دے سوکھے نہیں ایران دے کالم آدھن حسین برناش پسر زانوب حسین کونیا دے بھار اکبر دلاش دے سر چمکیا دین اکبر لال کی میں ودی نبھ دی ائی شاء اللہ میں سمجھا لاؤں اکبر آ دین بابا میں ٹھیکا بابا میں نو خیر حسین فرمائے دین اکبر لال میرے امتیان دا آخری پر چھے جتے ہاتھ رکھنے ہی رکھ لے جتے پی رکھنے ہی رکھ لے اکبر یاد رکھ نہ میں رسیاں لے کے آیا نہ میں پٹیاں لے کے آیا آئے تا گھر چاہے تا تیرے واسے اکبر آ دین بابا میں نتواری زیفی دا خیال حسین فرمائے دین اکبر لال سامنے ٹبا کربلا دے دادا ابراہیم آیا دادی حاجرہ موجود دے دادا اسماعیل موجود اکبر آ دین بابا جی میں دل لاکھی برچی کٹ لے میں منہ نہ کرے زا ہون پتھر دل دا تا میزا میں نہ حسین خبا ہاتھ پتر دے سینے دے رکھے ماتمیوں سجاد برچی اچھ پایا ہے پہلا حلاوہ دیتا ہے برچی نہیں زمین حل گئی ہے تیاری کاری آر دین مسائب زناوا حسین دو جا حلاوہ دیتا ہے اللہ دا عرش حل گئی ہے تری جی علاوے دے اکبر آ دین بابا میں نہیں زمین حل دی پئی ہے ماتمیوں چوتھا حلاوہ پہ دین دے آئین دو ہاتھ برام دو انجڑ اکبر دا سینہ ملانڈا گئی ہے حسین آدن کونے میرے پتھر دا سینہ ملانڈالا ہو لے جا یک کلہ یہ ارام نال چکی دادیاں نو پتھرے وٹے پیارے ہو میں اندھی ڈکھے پاسے علی دادی بکھولا حسین میں انو پاسے دے دارد بھول گئی نہیں مرحبا مرحبا حسین جی بابا دادیاں نو پتھرے وٹے پیارے ہو ارام نال چکی میں ناویک سگدی بجالے بابا پنجوہ حلاوہ دین دے پیائن اکبر آ دین بابا برچی اینج نہ نکل سی حسین آ دین اکبر واتون ڈاس برچی کی میں کڑھا اکبر آ دین بابا ظالم نے کان ڈالے پاس ہوں ماری جیند یترہ انو کمڑی ہو یین میرے جگرے چڑھ گئے تکارچا بابا میرے جگرے چڑھ گئی ہے حسین آ دین لال واتون ڈاس برچی کی میں کڑھا اکبر آ دین بابا دویں ہاتھ چالائیں حسین آ چالائیں ہنڈ کے کرا اکبر آ دین بابا سجزانو میرے سینے تیرا کھلائیں غریب کربلا نے سجزانو رکھے ہنڈ کے کرا اکبر آ دین بابا دوہ ہتھا دی طاقت نال زور لا او جوان شپیر زور لایا ہے برچی کلی نہیں آئی جگرد ٹکڑے نہ لائے نہ غریب کربلا اماما لہایا ہے بیند ناس ہاتھ مار کے آ دین جنہ ملنے جیندے آئے اکبر کو ہنڈ جل دی باہرا آؤ سیادہ دے میرا نئی بچدہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجالب عزدارو قیامت دمنظر آخری بین جس وستہ ساری میند کی تھی دعا منگی کرو شالکہ بین دا بھیرا نہ مر جاو انہا بینہ دی زندگی موقع وین دیئے جیندے مسلان دے بھیرا مر جاوے ساڑے علاقے دا ریواز کہیں بہین دا بھیرا مر جاوے غسلو کفانووے بہینوے کے روندی راندی جدہ جنازہ چمن دا ٹائم ہوندے پتہ نہیں سیرے گی دو بڑھوائی ود بھیرا نو سہرے ہی پین دیئے بھیرا نو گانے ہی من دی بی بیا نو آ دیئے نو آکھو میں نو پلو بدھائی دے وے ماتمی اچ پڑھ دا کھڑا عزدار اچ پڑھ دا کھڑا اکبر دی چار سالان دی بھیڑ اکبر دی برچھی دیا جھنیئے تے بھیڑ کار کیا دیئے ایک واری اکھیاں بھال ہائے میں دا سیریاں والا رو گیا دیئے تھائی کھڑیاں شام تیار اکبر دی بھیڑ ویڑ کی تے کارپلا دی نگری حل گئیے رو کے سینہ دیئے دیل سکھ دیا اکبرو تے نو سیرا پایاں حلاپ دے پاسے تیری جان جا چڑھائیاں ہون دی صغرا بھیڑ وینا